سلِ اللہ کا شور اٹھا سلِ اللہ کا شور اٹھا زہرہ کے گھرانے کی میں یہ علمی تذکرہ کروں اپنے نوے امام کا اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ عرض کروں کہ ابن ابی دعود ایک ایسے عالم شمار ہوتے ہیں کہ جو درباری فقیح بھی ہیں اور دربار سے انہیں پیسہ ملتا ہے نتیجے میں بہت شورا بڑا چرچا اور بڑی دور دور تک خبر کہ ابن ابی دعود کا کیا کہنا اپنے دوست سے یہ بات کہتے ہیں ابن ابی دعود کے کاش کہ آج جیسا واقعہ میرے ساتھ رونما نہ ہوتا پوچھا ہوا کیا تھا کہ آج دربار میں ایک چور پکڑ کے لائے گیا تھا اور دربار کا اس وزمانے میں حاکم معتصم تھا کہ معتصم کے دربار میں چور پکڑ کے لائے گیا معتصم نے کہا اس کا کیا حکم ہے سب جانتے ہیں قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ چور مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کار دیے جائیں قرآن مجید کا حکم ہے معتصم نے کہا جلاد سے آگے بڑھو اس کا ہاتھ کار دو وہ جلاد اس چور کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ٹھائر گیا اور ٹھائر کے اس نے گھوم کر معتصم کی طرف دیکھا حاکم کی طرف اور ایک جملہ پوچھا کہ یہ بتاؤ میں اس چور کا ہاتھ کارٹوں تو کہاں سے کارٹوں معتصم نے کہا کہ یہ تو بڑی تاجوالی بات تم نے پوچھی سب جانتے ہیں ہاتھ کہاں سے کارٹنا ہے اس نے کہا نہیں آپ بتائیے جہاں سے آپ فرما دے میں ہاتھ کارٹوں گا معتصم نے کہا میرے دربار میں اتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کسی سے پوچھ لیا جائے دربار کے فقہہ سے پوچھا کہ بتاؤ ہاتھ کہاں سے کارٹا جائے ابن عبی دعوت کہتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ایک فقی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ کلائی سے کارٹ دو معتصم نے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ قرآن مجید سورہ مائدہ میں جس موقع کے اوپر تیمم کا تذکرہ کر رہا ہے فمسحو بے ایدیکم وہاں پر قرآن مجید نے ہاتھ کو کلائی سے قرار دیا کہ کلائی کے آگے کا حصہ قرآن کی نگاہ میں ہاتھ ہے دربار میں معتصم نے پوچھا کہ اور کوئی نظریہ اس موقع پہ ابن عبی دعوت کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے کہ جس میں میں بھی شامل تھا ہم لوگوں نے سب نے ایک نظریہ دیا کہ دیکھو اگر ہاتھ کٹنا ہے تو اس ہاتھ کو کوہنی سے کٹو ریزن کیا ہے قرآن مجید نے اسی سورہ مائدہ میں جب وضو کا تذکرہ کیا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو دھو وہاں پر ہاتھ کو قرآن مجید نے کوہنی کے آگے حصے کو ہاتھ شمار کیا ہے لہٰذا اگر ہاتھ کٹنا ہے تو کوہنی سے کٹ دیا جائے ابن عبی دعوت کہتے ہیں کہ یہاں تک تو بات بلکل نارمل تھی اور میری بات کو معتصم نے قوے سن لیا تھا مجھے بڑی خوشی تھی اچانک معتصم نے اسی دربار میں موجود ایک کمسن شخصیت کہ جو خاندان بنی حاشم کے سب سے عادہ عظیم سمجھے جاتے تھے جو ہم سب میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے ان سے یہ پوچھا کہ آپ آٹھوے امام امام رضا کے بیٹے ہیں آپ فرمائیے کہ یہ ہاتھ کہاں سے کٹا جائے ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رہنے دو تمہارے دربار کے ان علماء کہ دیکھو اگر میں بتاؤں گا تو شاید تمہارے دربار والوں کو برا لگے کہ نہیں آپ فرمائیے کہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میں واضح کیے دیتا ہوں کہ اگر چور کا ہاتھ کٹنا ہے تو آگے کی چار انگلیوں سے ہاتھ کٹ دیا جائے ابن ابی دعوت کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو مولا نے فرمایا ہم سب کے لیے گویا بم بن کے گرا بہت بڑی بات ہو گئی ہم سب کے خلاف بلکل اگینسٹ کہا اس موقع پہ ہم سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا دیکھئے وارث قرآن سے زیادہ کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا بے شک بے شک آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ انگلیوں سے ہاتھ کا کٹا جانا صحیح ہے مولا نے کہا اس میں کونسی خاص بات ہے قرآن مجید نے سورہ جن کی اٹھارویں آئے شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ عربی زبان میں مساجد جو مسجد کی جمع ہے مسجد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے ایک وہ اعزاء اور بدن کے پارٹس جن کے ذریعے سے انسان سجدہ کرے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے اللہ کے لیے ہیں وہ پارٹس بدن کے جن کے ذریعے سجدہ کیا جائے مولا نے کہا یہ آیت پڑھی ہے سب نے کہا یقینا پڑھی ہے مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے بدن میں کون کون سا پارٹس ہے جو سجدے میں استعمال ہوتا ہے لوگوں نے کہا کہ پیر کے دو انگوٹھے ہاتھ کی دو ہتیلیاں سر کی پیشانی مولا نے فرمایا کہ ہاتھ کی دو ہتیلیاں یہ پام انسان کی سجدے میں استعمال ہوتی ہیں کہا یقینا ہوتی ہے فرمایا اگر سجدے میں یہ ہتیلی استعمال ہوتی ہے اس کے معنیٰ کہ یہ ہتیلی اللہ کے لیے ہے کہاں قرآن کی مطابق تو اللہ کے لیے ہے کہیے بتاؤ اگر تم نے کلائی سے ہاتھ کار دیا یا کونی سے ہاتھ کار دیا تو آئندہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے پڑھے گا تو سجدہ کیسے کرے گا کہاں مولا یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں تھی کہاں اگر اس کو عبادتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے تو چوری کی بنا پر جو حصہ کارٹا جائے گا وہ اللہ کی ہتیلی کے علاوہ کہتا جائے گا ابن ابی دعوت کہتا ہے کہ مولا کے اس استدلال کے سامنے ہم سب اس طرح سے خاموش ہوئے جیسے گویا ہم سب سے بالکل جاہل ہیں صرف امام کے پاس علم ہے مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے امام نے کوئی نئی آیت قرآن کی نہیں پڑھی تھی وہی آیتیں جو اتنے سال سے لوگ پڑھتے آ رہے تھے اسی آیت کو پڑھا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی فقی نہیں سمجھا کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں سمجھا کیوں وجہ صرف ایک ہے قرآن اہلِ بیتِ اتھار کے بغیر کبھی سمجھ میں نہیں آسکتا